بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین رمضان کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ اشتارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالی شرکہ شیعتین کو عید فرما دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے پورے مہینے کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کا جیتا جاکتا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو جاتی ہیں ایسی رونہ کے لوٹ آتی ہیں جیسے کہ حج کا ماحول بنا ہوا ہو اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا آغاد شروع کر دیا جاتا ہے بہت سے حضرات کتنے کتنے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں ختم کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بہت سے حضرات جو قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ ذکر کے ذریعے اپنی عبادت کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سے حضرات رمضان کے روزے بہت پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں اور تراہیوں کو بہت ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور بہت سے حضرات نفل کو فرض کی طرح پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور فرض کو بہت احتمال کے ساتھ ادا کرتے ہیں مسلم محلو کی بہت اچھی طریقے سے پہچان ہو جاتی ہے ہر وقت ٹوپی سرو پر رہتی ہے آخر یہ ہوتا کیوں ہے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ شرکت شیعتین جو قید کر دی جاتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنے لگتا ہے اس مہینے کے اندر اوٹومیٹک لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر شیعتین قید کر دی جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے اندر گناہوں کے خیالات یا گناہوں کے وسوسے یا گناہوں کی خواہش یہ کہاں سے آتی ہے آنکھ انکنٹرول کیوں رہتی ہے دل رشوت لینے کی چاہت میں کیوں لگا رہتا ہے برے خیالات سے مسلمان کیوں نہیں بچ پاتا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو برائے کی طرف کھینسنے والی دو چیزیں ہیں ایک شیطان اور دوسرا اس کا نفس اب شیطان کا کام کیا ہے اور نفس کا کام کیا ہے انسان کے اندر انسان جو برے خیالات دلوں کے اندر لاتا ہے برے خیالات جو پیتا ہوتے ہیں وہ خود انسان کے نفس کے اندر ہوتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتے ہیں نفس قید نہیں ہوتا نفس تو انسان کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے نفس کوئی قید نہیں ہوتا اب برے خیالات کا دلوں کے اندر آنا برے وسوسوں کا دلوں کے اندر آنا یہ ایک نفس کی خواہش ہے نفس کے ذریعے سے انسان کے دلوں میں برے خیالات آتے ہیں لیکن بہت سے انسان برائی کو کر گزرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی تو پھر اس کا دوسرا جواب علیہ وآلہم اکرام یہ لکھتے ہیں کہ حدیث شریک کے اندر آیا ہے کہ شرک شیعتین قید ہوتے ہیں تمام شیعتین قید نہیں ہوتے اور خود انسان کا نفس جب گیارہ مہینے شیطان کے ساتھ لگا رہتا ہے تو پھر ایک مہینے جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ گیارہ مہینے شیطان نفس کے ساتھ رہ کر کے ہمارے نفس پر اپنے گلت اثرات چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اب جو انسان رمضان میں جتنے گناہ کرتا ہے گویا کہ اس کا نفس اتنا ہی شیطان سے مشابہت رکھتا ہے خیر اللہ تعالی ہم سبی کو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی تعظیم نصیب فرمائے اور اپنے نفس کی اصلح کی سعادت ہم سبی کو نصیب فرمائے علماء کرام نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب اللہ تعالی نے شیطان سے یہ کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو پھر شیطان کے دل میں ایک خیالات کس نے پیدا کیا کہ نہیں تو آگ سے بنا ہوا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے جب تو کوئی شیطان نہیں تھا تو یہی ہے یعنی نفس نے اس کے دل کے اندر یہ بلہ خیالات لائے اسی طرح کے سے جب انسان رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو نفس اس کے دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے اور شیطان اس کو بہکانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس سے بچ نہ پائے قرآن کریم فرماتا ہے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمُ شیطان تمہارے لیے ان عمل کو بہت مزین کر کے پیش کرتا ہے اچھی طریقے سے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان کو کر گزر جائے شیطان بہکاتا ہے کہتا ہے کہ کر لے اس میں کیا خرابی ہے اپنے ہی تو کل توبہ کر لینا شیطان گناہوں کے راستے کو بلکل آسان کر دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرج کیے اور اس کا مقصد بھی بیان کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ تم اپنے نفس کو سوار لو تم اپنے نفس کو قابو میں کر لو تم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی نامی اس چیز کا ہے کہ انسان اللہ سے خوف کرے جب بھی گناہوں کی طرف اس کی طبیعت چلنے لگے تو اللہ کے ڈر سے وہ اس کام کو روک دے روزہ نفس کے کنٹرول کے لئے ایک بہترین ہتھیار ہے اور روزہ ہی اس کی ٹریننگ کورس ہے اسی لئے اللہ تعالی نے روزے کا مقصد بیان کیا لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ امید ہے کہ اس کلیپ سے آپ کو بہت سی اہم باتیں سننے کو ملی ہوں گی مزید حسلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ